السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے وَدَخَلْنَا فِي الْغَابَتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَخَلْنَا فِي الْغَابَتِ اور ہم داخل ہوئے جنگل میں غابتن بولتے ہیں جنگل اور ہم جنگل میں داخل ہوئے وَوَجَدْنَا وَجَدَا يَجِدُو پَانَا اور ہم نے پایا آثار بقر الوحشی اثر کی جمع ہے آثار اس کا مطلب ہوتا ہے نشانات فوٹ پرنٹس نشانات کس چیز کے بقر الوحش بقر بقراتن کی جمع ہیں گائیں الوحش وحشی جنگلی بقر الوحش پورے کا ترجمہ ہوگا جنگلی گائیں اور پھر اس کا مضاف آثار ہوا تو جنگلی گائیں کے آثار جنگلی گائیں کے نقش اس کے فوٹس کے جو نشانات تھے اس کے پیروں کی جو نشانات تھے وہ پائے کیونکہ جب شکار کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کو شکار گیا ہے تو ہم نے پایا جنگلی گائیں کے نشانات ہم نے پائے فَتَفَرَّقْنَا فَتُو تَفَرَّقْا يَتَفَرَّقُ الگ الگ ہو جانا منتشر ہو جانا ٹھیک ہے تو ہم الگ الگ ہو گئے یعنی جب شکار کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اس میں انسان الگ الگ ہو جاتا ہے ایک یہاں بیٹھ جاتا ہے ایک ماہ بیٹھ جاتا ہے تاکہ کہیں سے بھی اگر شکار جائے تو پھر اس کو پگڑ لیا جائے فتفر رکھنا تو ہم الگ الگ ہو گئے وَجَلَسْنَا اور ہم بیٹھ گئے بِالْمِرْصَادِ مِرْصَادِ بولتے ہیں گھات میں کسی چیز کی تلاش میں تاک میں گھات بھی بولتے ہیں گھات اور ہم گھات میں بیٹھ گئے وَخَرَجَتْ بَقَرَتٌ اور ایک گائے نکلی خَرَجَتْ نِکلی کہاں سے مِن بَيْنِ الْأَشْجَارِ شجر کی جمعہ ہے اشجار درخت درختوں کے درمیان سے بین درمیان درختوں کے درمیان سے ایک گائے نکلی وَقَانَ السَّيِّدُ إِسْمَاعِيلُ مُسْتَعِدًا اور سید اسماعیل جو تھا وہ تیار تھا دیکھئے کانا کا اسم السید اسماعیل سید اسماعیل ٹھیک ہے مُسْتَعِدًا تَيَّار مُسْتَعِدْ اِسْتَعَدًا يَسْتَعِدُ تیار ہو جانا اور سید اسماعیل جو ہے وہ تیار تھا فَصَوَّبَ سَوَّبَ يُسَوِّبُ تَصْوِبًا اس کا مطلب ہوتا ہے نشانہ لگانا فَ تو سَوَّبَ اس نے نشانہ لگایا جہاں پہ نشانہ لگانا ہو اس پر الہ لے کے آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں الہیہا بندوقیتہو اپنی بندوق کا اپنی بندوق کا نشانہ لگایا وَأَطْلَقَ اطلاقا يُطْلِقُ اطلاقا مطلب چھوڑ دینا ٹھیک ہے فائر کرنا وَأَطْلَقَ اور اس نے چھوڑ دیا الرساسطہ گولی کو الرساسطہ بولتے ہیں جو گولی ہوتی ہے ٹھیک ہے کارتوس بھی بولتے ہیں اور اس نے چھوڑ دیا گولی کو یعنی اس نے فائر کیا اب پورا کے ترجمہ کر لے گا ہم فائر کرنا ٹھیک ہے شوڑ کرنا اس نے شوڑ کیا وَأَصَابَ الْبَقَرَتَ اَصَابَ يُسِي وہ اصابتاً اس کے معنی آتے ہیں پہنچنا اور بھی اس کے معنی چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے بہت سارے میننگ آتے ہیں یہاں پر آپ ترجمہ کر لیجئے گولی مارنا ٹھیک ہے اور وہ یا پھر گولی لگنا اور گولی لگی گائیں کے فی صدرحا اس کے سینے میں یعنی گولی گائیں کے سینے میں لگی یا پھر اس نے گولی مار دی گائیں کے سینے میں صدرن سینہ فسقطت سقطت سقطت سقطن گر جانا تو وہ گائیں گر گئی جریحن زخمی ہو کر جریح زخمی ٹھیک ہے تو گائیں زخمی ہو کر گر گئی تضریبو بیریج لئیہ وہ اپنے پیر مار رہی تھی یعنی ایک دوسرے پر اپنے پیر مار رہی تھی یعنی پھڑ پھڑا رہی تھی جیسے پھڑ پھڑاتا ہے آدمی یا کوئی بھی چیز تو وہ کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ پیر چلاتا ہے تو تضریبو وہ مار رہی تھی کون گائیں بریج لئیہ یہ رج لئیہ نہیں تھا رج لئیہ نہیں لیکن ہا چونکہ مضافلہ ہے اور رج لئیہ خود مضاف ہو گیا تو مضاف کی وجہ سے وہ نون بھی گر گیا ٹھیک ہے تو بریج لئیہ اپنے دونوں پیر وہ وہ مار رہی تھی ایک دوسرے پر مار رہی تھی یعنی وہ اپنے پاؤں ادھر ادھر چلا رہی تھی ٹھیک ہے وَسَمِعَ الْإِخْوَانُ سَوْتَ الْبُندُقِيَتِ اور سنا بھائیوں نے جو ہمارے سب بھائی تھے یا جو شکار کرنے والے تھے انہوں نے سنا کس چیز کو سَوْتَ الْبُندُقِيَتِ بندوق کی آواز کو سَوْت بولتے ہیں آواز بندوق کی آواز سنی زباہا زباہ کیا ہا اس کو کس کو گائے کو یا قوت یا قوت نے کس سے بسکینن چھوری کے ذریعے سے کبیرن ایک بڑی چھوری حادن تیز حادن بولتے ہیں تیز کو بڑی تیز چھوری سے یا قوت نے اس کو زباہ کیا وَسَمَّ اللَّهَ سَمَّا يُسَمِّي تَسْمِعَةً نَام لینا اور یا قوت نے نام لیا اللہ اللہ کا وَكَبَّرَ اور اس نے اللہ اکبر کہا وَكُنَّا نَتَقَلَّمُ اور ہم سب باتیں کر رہے تھے وَكُنَّا مُطْمَئِنِّينَ اور ہم سب مطمئن تھے ٹھیک ہے ہم سب اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے اِذْ اچانک خرجت بَقَرَةٌ اُخْرَا ایک اور دوسری گائے نکلی بَقَرَةٌ ایک اور گائے نکلی اُخْرَا دوسری ایک اور دوسری گائے نکلی فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا حَاشِمٌ تو اطلقا گولی چھوڑنا تو اس پر گولی چھوڑ دی کس نے حاشم حاشم نے اپنی بندوق کا وار کیا اطلقا وار کر دینا چھوڑ دینا اپنی بندوق چلائی بندوق چلانا ہم ترجمہ کر دیں گے اطلق البندوقیہ یعنی بندوق چلائی بسرعات بہت تیزی کے ساتھ اچانک گائے نکلی اور ایک دم اس نے بندوق چلائی بسرعات بہت تیزی کے ساتھ لیکن کیا ہوا وَمَا قَدْرَا اور وہ قدرت نہ رکھ سکا قادر نہ ہو سکا اَنْ يُصَوِّبَا الْبُندوقِيَتَا کہ وہ نشانہ لگائے بندوق کا کہ وہ بندوق کو سیدھی کر پاتا سَوَبَا يُصَوِّبُو درست کرنا سیدھا کرنا نشانہ لگانا یعنی اسے اتنا وقت ہی نہیں ملا یعنی اس سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ بندوق کا نشانہ لگا تھا کیونکہ اچانک ایک دم بھاگی تو زہر سی بات ہے آدمی اس وقت جو ہی جلدی پر فیصلہ لیتا ہے اور اس کو وقت بھی نہیں ملتا نشانہ لگانے کا تو اس کے ساتھ بھی وحیوہ حشم کے ساتھ وہ قادر نہ ہوا اس بات پر کہ وہ نشانہ لگائے بندوق کا فَأَخْتَعَتِرْرَسَا سَتُو تو گولی مس ہو گئی اَخْتَعَ خطا کر جانا مس ہو جانا تو گولی مس ہو گئی وَمَا سَعْدَت اور اس گولی نے شکار نہیں کیا سادہ شکار کرنا یہ سادتی پر زیر اس لیے کیونکہ وہ آگے جوئن ہو رہا ہے وَمَا سَعْدَت اور گولی نے شکار نہیں کیا الْبَقَرَتَا گَائِقَا وَتَأَصَّفَ حَاشِمُن حاشم کو بڑا افسوس ہوا تَأَصَّفَ اے تَأَصَّفُ افسوس کرنا حاشم نے افسوس کیا وَتَأَصَّفَ تِلْجَمَاعَتُ اور جماعت نے بھی اور سب لوگوں نے بھی افسوس کیا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ